فوڈ اینڈ نیوٹریشن ہم اس میں پڑھیں گے کہ فوڈ کیا ہے اور نیوٹریشن کیا ہے ہمیں کیسا فوڈ کھانا چاہیے اور کیسا فوڈ نہیں کھانا چاہیے کونزا فوڈ ہماری باڈی کے لیے ہیلپ فول ہوتا ہے گروت میں اور کونزا فوڈ ہمارے لیے جو ہے وہ ہامفول ہوتا ہے نیوٹریشن کیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے یہاں ہم دیکھیں فوڈ فوڈ basically دیکھا جائے تو فوڈ has been a basic part of our existence ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہمیں exist کرنے کے لیے ایک فوڈ ایک basic part ہے بینہ فوڈ کے ہمارا جو جیویت رہنا مشکل ہے فوڈ کا جو ورک ہے وہ کام کیا ہوتا ہے کہ to ensure growth of children and youth to maintain good health and true life to meet special needs of pregnancy and lactation and to recover from illness ان سبھی کے لیے ہمیں فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں children کو growth کرنے کے لیے grow کرنے کے لیے بچوں میں اس میں ضرورت ہوتی ہے فوڈ کی اور جو ہے healthy life کے لیے جو ہے healthy life کو maintain کرنے کے لیے فوڈ کی need ہوتی ہے وہیں جو ہے pregnancy میں lactation کے لیے milk production کے لیے فوڈ کی need ہوتی ہے اور illness سے بھی recover کرنے کے لیے بیمانیوں کو دور کرنے کے لیے بیمانیوں سے بچنے کے لیے بھی ہمیں فوڈ کی عوشتہ ہوتی ہے تو یہ فوڈ کی importance ہے تو یہاں فوڈ اور نیوٹریشن ہم پڑھیں گے فوڈ کیا ہے نیوٹریشن کیا ہے کچھ پوائنٹس ہو دیکھیں اس میں when you study فوڈ کمپوزیشن you will know the nutritional contribution of فوڈ جو فوڈ میں nutritional contribution کیا ہے فوڈ میں کون کون سے پوشک تتوہ ہمیں ملتے ہیں جو ہمارے باڈی کے لیے ہماری ہیلتھ کے لیے بہت مہتفور ہوتے ہیں certain foods are very important for maintaining good health while others are harmful کچھ فوڈ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری good health کے لیے اچھی health کے لیے maintain کرنے کے لیے needed ہوتے ہیں ضرور ہی ہوتے ہیں جبکہ کچھ فوڈ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے ہامفل ہیں as you study the science of foods and nutrition you will need to examine the ideas you have about food very carefully and accept or reject these in light of the knowledge of you will acquire وہیں جو ہے اگر فوڈ کے ہم بات کریں گے تو فوڈ کو select کرنے کے لیے ایک special جو ہے ideas special concern ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم right condition میں right food نہیں لیں گے تو ہمیں جو ہے problem کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے آپ دیکھیں کوئی ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے ڈائیبیٹک پرسن ہے کوئی جس کوئی شگر کی بیماری ہے اگر وہ کوئی ایسا فروٹ لینا شروع کر دے ایسا فل کھانا شروع کر دے جس میں شگر شوڈ بی یوز ڈ اپلائی ڈ پرسنل لائف اور ہمیں کیا ہے کی اس کو دیکھ کر کے اپنے پرسنل لائف میں اس کو ہمیں جو ہے انوالو کرنا ہے یوز کرنا ہے ہم آگے کی جو سیشن ہے ہم اسی میں بات کریں گے کون سا فوڈ کھانا چاہیے کون سا کیا ہے فوڈ is that which nourishes body فوڈ کیا ہے کی بوڈی کو نریش کرتا ہے بوڈی کو پوشن دیتا ہے فوڈ میں also be defined as anything eaten اور drunk کوئی بھی چیز جو کھائی جاتی ہے یا اس کو پیا جاتا ہے which meets the need of energy جو energy دیتا ہے میں building regulation and protection of the body جو ہماری بوڈی کو energy دیتا ہے جو compounds ہیں جو growth کرتا ہے building کرتا ہے regulate کرتا ہے ہماری بوڈی کے functions کو اور بوڈی کو protect کرتا ہے تو کوئی بھی چیز ہم کھاتے ہیں اس کو ہم food کہتے ہیں کھانا کہتے ہیں food کہتے بھوجن سکتے ہیں کہ food جو raw material ہے جس سے ہماری بوڈی بنی ہوتی ہے intake of the right kinds and amount of food can ensure good nutrition and health اگر ہم right amount or right type food لیں گے تو ہماری nutrition and health ہے which may be evident in our appearance efficiency and emotional well being اور یہ ہماری appearance سے ہماری efficiency سے ہماری emotional well being سے یہ appear ہوگا یہ evident ہوگا ہمیں دیکھ کے پتہ لگے گا کہ ہاں ہم بے کل صحیح کھانا کھا رہے ہیں تو یہ food ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ہماری health کو nutrition کو good nutrition کو ensure کرتا ہے now nutrition what is nutrition nutrition کیا ہے defined as food at work in the body food جو ہے جو بوڈی کے اندر جو بھی کام کرتا ہے جو بھی function کرتا ہے جو بھی پوشک تت بردان کرتا ہے اسے ہم nutrition کیا ہے nutrition کیا ہے ki includes everything that happens to food from the time it is eaten until it is used for various functions in the body کھانے سے لے کر کے اور body میں جو functions ہیں ان کو perform کرنے میں جو use ہوتا ہے اس کو nutrition کہتے ہیں وہی ہم nutrients کیسے کہتے ہیں پوشک تتو کیسے یہ تو بات پوشن کی ہوئی تو پوشک تتو کیا ہوا nutrients اور پوشک تتو کیا ہیں they are components of food یہ کیا ہیں food کی component ہوتے ہیں that are needed by the body in adequate amounts in order to grow reproduce and lead a normal healthy life یہ nutrients کیا ہیں جو ہماری body کو چاہیے ہوتے ہیں ہماری body کو grow کرنے کے لیے ہماری body reproduce کرنے کے لیے اور lead to a normal healthy life کے لیے ضرور ہوتے ہیں یہ nutrients ہیں پوشک تتو ہیں جو کی food کے components ہوتے ہیں وہیں ہم دیکھیں کہ جو nutrients ہیں وہ کچھ type nutrients ہم دیکھیں اس میں جیسے کی water پانی proteins fat carbohydrates minerals and vitamins یہ کچھ nutrients ہیں water proteins fats carbohydrates minerals and vitamins ہم دیکھیں تو there are over 40 essential nutrients کتنے 40 essential nutrients کم سے کم ہوتے ہیں جو ہمیں food supply کرتا ہے which are used to produce literally thousands of substances necessary for life and physical fitness اور جو یہ nutrients ہیں وہ ہزاروں جو ہے compounds کو substances کو بناتے ہیں جو ہماری life کے لیے اور physical fitness کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں تو یہ food ہے ہم پڑھیں پڑھیں کس condition میں ہمیں کس طریقہ کھانا ہوتا ہے آپ اس کو دیکھیں ننیوید